بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوڈ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم اید سپیشل میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسیپی شیئر کریں گے اید پہ اور اید کے علاوہ تقریباً سبی گروں میں بنتا ہے کفتہ بہت ہی زبردست ہیلدی مزے کی اور آسان ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو کیمہ آپ مٹن کا یا بیف کا کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر دو ٹی بر سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی بر سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی بر سپون کرش کیا ہوا زیرہ چار ٹی بر سپون بیسن اور چار ادد سلائس بریڈ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال لیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں ایک ادت درمیانی سا اس کا کٹا ہوا پیاس اسے مکس کر لیں اس کو لیں جی یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس طرح کا اب اس کے کوفتے ریڈی کریں گے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے تھوڑا سا گریز کر لیں اور اس کے کوفتے بنائیں سارے ایسے ہی ریڈی کر لیں یہ ریڈی ہو گیا تھرٹی ٹو پیس بنے ہیں اب ان کو کوک کریں گے ایک پین میں ہم نے آئل لیا ہے اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون ادرگ لیسن کا پیسٹ اس کو ایک منٹ تک فرائی کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے دو ادر درمیانے سائز کے چاپ کی ہوئے پیاز تھوڑا سا کلر چینڈیوں نے تاکہ ان کو فرائی کر لیں اب اس میں شامل کریں گے چار ادر درمیانے سائز کے ٹرماتر چار ادر کٹی ہوئی ہری مرچ مکس کر لیں ہاف ٹیبل سپون نمک اب اپنے ذائقے کے مطابق لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون سرہ مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون دردری سرہ مرچ ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں ہاف ٹیبل سپون ہلدی ایک ٹی سپون کرش کیا ہوا زیرہ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر دو سے تین منٹ تک اس کو کوپ کر لیں اب اس میں شامل کریں گے ایک کپ دہی تقریباً پانچ منٹ تک اس کو پکا لیں گے اب اس میں شامل کریں گے پانچ کپ پانی اب اس کو بوائل ہونے دیں اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک بوائل کریں پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ایک ایک کر کے ان میں کوفتے ڈالتے جائیں اب ان کو آرام سے تھوڑا سا مکس کر لیں اب ان کو کور کر کے میڈیوم فلیم پہ بیس منٹ تک پکائیں بیس منٹ گزر چکے ہیں اب اس پہ تھوڑا سا دھنیا اور کٹی ہوئی سبز ملچیں ڈال کر اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ تک اب اس کو پکا لیں گے لیں جی ہمارے کفتے ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو ٹی شاؤٹ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بولیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ